موسیقی 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 اکتیس دسمبر کی رات کو ماشیوڑا کے نزدیکی گاہ اور روڈ ماجری میں گمدور سنگھ کے کھیتوں میں لاش برامت ہوئی تھی لاش کی پہچان جسویر سنگھ کے طور پر کی گئی تھی جو کی گمدور سنگھ کے فارم پر بطور سپروائزر کا کام کرتا تھا مرتقے بھائی گردیپ سنگھ کے بیانوں پر اگیانت وقتی کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا جسے سلجھانے کا دعوہ کھنڈا کے سس پی دروتہیہ نے ایک پریسوارتہ کے دوران کیا اس سبمند بے سس پی نے بتایا کہ مرتق کھیتوں میں سپروائزر کا کام کرتا تھا اور ہتیا کا آروپی سومن شاہ کھیتوں میں مزدوری کرنے آتا تھا اکتیس دسمبر کی رات کو کام ختم ہونے کے بعد مرتق نے آروپی کو کھیت میں بلایا اور دونوں نے جم کر شراب پی کسی بات کو لے کر مرتق نے آروپی کو تھپڑ مار دیے پھر وہے سے اٹھا کر اسے پتھر مارنے لگا تو اس کا پیر فسل گیا جس کی وجہ سے اس کے سر پر زیادہ چھوٹ آنے لگی اور کافی خون بھی بہ گیا آروپی نے مرتق کو پانی میں فیک دیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی کھنڈا سے سنجھ سینی کی ریپورٹ موسیقی جس کی تمایر جی جڑا ایک جانوری دوہ سار انہینو جڑی ڈےڈ بوڈی ملی سی گی پین روج مارڈ مارڈی تھانا مچیووڑے ساپدے بچ مردر ہویا سی ماتشیوارا پولیس نے ٹریز کیتا ہے اور سمبندی بریس کانفرینس رکھی گئی ہے مرتق دا نام سے گا جسویر سنگ پتر پرمجید سنگ سکندر پور پندر چرینڈ والا سی تے اتھے لیبر جڑی ہے گی سپر ویجن دا کم کردہ سی روڈ مات جڑی پندر دے ویچ ایک فارم پیندہ ہے رامدور سنگ دا لیبر دی سپر ویجن دا کم کردہ سی تے اکتی دی رات نو اس نے ڈرنک زیادہ کر لی سی گی تے ایک نال دائی ایک جڑا لیبرر ہے گا جس دا نام ہے سمن شاہ نیواسی ہے گا بیہار دا تے اس نو بلایا سی جو مٹر وغیرہ ہوندے ہیں توڑن واسدے تا انہاں نے آپس اچ بیٹ کر کے کافی ڈرنک وغیرہ کر لی سی گی ڈرنک تو بعد وہ اپنے گھر پر چلے گے سی گے اس تو بعد دوبارہ تو رات نو اس بندے نو اتھے بلا لیا اور بلا کر کے وہ جوے کچھ حتہ پائی ہوندی ہے گالے گلوچ ہوندی ہے وہ ہوگی اور دونوں نشے دے حالت سی گے تے سڑائی جھگڑے دے وچھی جڑا ایکیوزڈ ہے اس نے ڈیسیز نو پتھر مارے پتھر تو اس دا بیلنس جڑا ہے گیا وہ خراب ہو گیا تے وہ تھلے ڈک کے جڑی اپنی کند نال سی گی موٹر دے نال جڑی کند سی گی جو کندے ہوتا سربجیا جس تو فیٹل انجری ہون کر کے تے بلاڈ لاؤس زیادہ ہون کر کے اس دے ڈیسیز ہوگی تے جو دے ڈیسیز نو نال دی جڑی پانی والی ٹینکی سی ہوتے بچ نو سٹتا سی یہ سارا انسیڈنٹ ہویا سی تقریبا ساڑے گیارہ بھائے دے قریب تے ارلی مورننگ ایک تاریخ نو ایس ایچو ماتشی وارا نو اتھے ریپورٹ ملی سی تے ایس ایچو ماتشی وارا ڈی ایس پی سمرالا انہاں نے جا کر کے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی اور جڑی تھرو اگر انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس تو یہ مطلب ساری گل کلیر ہوئی ہے ساری جانو آپس بلایا راتنو کس کار بلایا ملو راتنو ادھا ہی بلایا سی گا بیسکلی ادھا ایک دو جاندے سی گے تاینانے اکٹھے شراب وگرہ پیتی سی جدہ اکٹھی نیو یر بھی ہوندہ ہے اس کر کے تھوڑا جیویں ادھا بھی لوگ ڈرنک وگرہ کر دے ہیں تا اس نے دوبارہ تو گیارہ ساڑے مطلب شامنو تسی لالو دس گیارہ بیدے قریب فون کر کے دوبارہ تو اسنو گلالیا ہوتے اورڑی نشے دے حالت سے گے اتھے آ کر کے جڑا مردک سے گا اس نے جڑا مردک سے گے اس نے کیوں اڈے تھپڑ تھوپڑ ماریا تھوڑی انہوں نے گالی گلو چھوئی تے نشے دے حالت سے چھ اتھے شار پیچڈ پتھر پیسی کچھ تے انہوں نے پتھر چکے انہوں نے مارنے شروع کرتے جس تو اس دہ بیلنس ہو گیا اور نال جڑی کند سی گی موٹر دے اس دہ سر بجھ کے وہ فیٹل انجری ہوگی جس کر کے جیادہ بلڈ لاؤس ہون کر کے یہ دی دیت ہوگی تے نالی ڈےڈ بوڈی نو پھر چکے اوٹھے چڑے پانی والی ٹینکی سی اوٹھے چنو سٹتا